موسیقی 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 چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس کو حل کر سکے ذاتی طور پر چیف جسٹس صاحب کا جو سٹائل ہے کیسز کو سننے کا وہ چار کیسز رکھتے ہیں سپریم کورڈ میں اپیل میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اس میں وہ سن کے فیصلہ اسی وقت وہاں لکھوا جاتے ہیں اپنا کام کر جاتے ہیں ان کے آپ پینڈنسی نہیں ہے لیکن یہ معاملہ جس طرح آپ نے اپنے انٹروں میں یہ کہا یہ معاملہ بڑا پہچیدہ ہے کئی وجوہ ہیں اکثر لوگ فوری طور پر پکڑتے ہی بات شروع کرتے ہی وہ معاملہ پہ ہیں کہ جی معاملہ کی طرف سے تاخیری عربی اختیار کیے جاتے ہیں یہ بھی ایک فیکٹر ہے لیکن یہ کل نہیں ہے یہ ایک جز ہے آپ کبھی یہ دیکھیں کہ جتنی انکومپیٹنس ججز میں ہے انکومپیٹنس ججز میں ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی طرف ہم کہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے مثلا یہ ہے کہ مجھے اتفاق ہوتا ہے یہ سارے دوست جو ہے ہاتھ دیکھا سارا دن یعنی ججز جو ہے وہ میں نے تو ایوال لاہور کی کوٹس میں سیشن کوٹ میں سیول کوٹس میں میں نے دیکھا ہے وہ ہمارے سیول یہاں بھی ہاتھ جگہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے ججز جو ہے ان کا پتہ نہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا کیس کام میں اگر آپ نے سیشن جائے جگایا ہوا ہے تو وہ سیشن جائے سے آپ کبھی اٹھ جائیں گے کہ جی مجھے جیل وزٹ کرنی ہے کبھی وہ کہیں گے جی مجھے پلا کام کرنا ہے یعنی کسی کے پاس کام یعنی کوئی کیسز کبھی آپ کو اٹھ چکتے ہو جاتا ہے کمپیٹنسی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور جیسے وکلا کام کرتے ہیں لیکن اگر بات وہ یہ ہے کہ کالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے اور ججز آپ کے سامنے اگر کوئی اپیل یا کوئی کیس آتا ہے تو اس میں کئی فیکٹ ہیں کہ پروسیکیوشن کے کیا کام ہے کام کس نے نہیں کیا تو ان کے پاس ساری چیزیں سامنے لواغ بات محضور ہوں گے بھی کوئی جواز نہیں بچے گا تو وکلا کا بھی تو اس میں ایک کردار ہے یقینا دیکھئے اگر ہم دیکھیں تو جیسے جوڈیشری ہے اس ملک کا ایک دوسرے اداروں کی طرح ایک ادارہ ہے جہاں پہ اس ملک کے تقریباً تمام ہی اداروں میں ریفارمز کی ضرورت ہیں اسی طریقے سے جوڈیشری میں بھی ریفارمز کی ضرورت ہے اب یہ ریفارمز کس قسم کی ریفارمز ہمیں چاہیئے اس میں جیسے کہ ایک تو انہوں نے بات کی اپوائنٹمنٹ آف ججز اصل ایشو یہ ہے کیا وجہ ہے کہ وہ ایک دم کیس کو سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں کون سے سٹار پوائنٹس ایک یا دو پوائنٹ ہوتے ہیں اس سے زیادہ کسی بھی کیس میں پوائنٹس نہیں ہوتے وہ سیدھا اس پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس کو بتایا بلکہ ایون اسسٹ کرتے ہیں کہ جی آپ کی فیور میں یہ چیز ہے تو آپ اس پہ آ جائیے اور وہ فورم سے پیشتر کیس کو ریسائیڈ کر دیتے ہیں لیکن جیسے کہ انہوں نے نشان دہی کی کہ اگر آپ نے جی جیس کی اپوائنٹمنٹ میں چاہے وہ ہائی کورٹ کا لیول ہو کیونکہ ہائی کورٹ سے ہی پھر وہ ایلیویٹ ہو کہ سپرین کورٹ میں ڈائریکٹ ہو تو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار نہیں اور نیچے اگر ہم دیکھتے ہیں تو سیبل جی جیس کی اپوائنٹمنٹ اب تو خیر شروع ہوگی ہے کہ وہ ایکزیمز وغیرہ دیتے ہیں لیکن ان کو جو ساتھ ریفرشنگ کورسز نہیں ہوتے ان کے بوجھ اتنا ہے ایک عدالت ہوتی ہے ان کو وہ محول نہیں دیا گیا ہوتا ایک چھوٹے سے کمرے میں ان کے پاس پچاس لٹکنز بیٹھے ہوتے ہیں پورا رش ہوتا ہے کاؤز لسٹ آپ دیکھیں تو بات دو سو کسیس کی ہوتی ہے آپ نے کہا کہ جی جیس کو مزید اپوائنٹ کرنا چاہیے اب اپوائنٹ جوڈیشری نے خود نہیں کرنا آبویسلی گورنمنٹ نے اس میں ان کو بجٹنگ کرنی ہے اور پھر اپوائنٹ ہونا ہے یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ جی جیڈیشری کا بیک لاؤگ پڑا ہوا ہے یہ بیک لاؤگ کے بے تہاشا فیکٹرز ہیں اس کے بعد جو اکثر ڈیلے ہمیں نظر آتے ہیں وہ اگر ٹرائل میں ڈیلے ہو رہے ہیں جو ہم کہا جاتا ہے کہ جی سیبل سوٹس سال ہا سال چلتے رہتے ہیں تو اس میں ریفارمز کی یہ ضرورت ہے کہ آپ ایک ایسا میکنزم ڈیولپ کیجئے وہ جیسے گزشتہ کی جسٹس ساکرن سال صاحب وہ کہے گئے کہ جناب ہم نے جن ٹولز سے لڑنا ہے ہمارے ٹولز یہ قوانین ہیں ان قوانین جو اٹارہ سو چالیس سے شروع ہوتے ہیں اٹارہ سو پچاس اٹارہ سو ستار اور وہ اتنے پرانے ہیں کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں آج کل کے دور کے حساب سے ان کو آپ اپلائی نہیں کر سکتے ان میں چینجز لانے کی موسیجرل چینجز لانے کی ضرورت ہے اور ایک بات اور ایک بات یہ ہے کہ جناب جب یہ جو کیسز ہوتے ہیں اس کی دنیا میں اب زیادہ تر یہ طریقہ کار کیا ہے کہ اگر ٹرائل کورٹ پھر ڈسٹرک کورٹ اور ہائی کورٹ فائنل اس کے بعد سپریم کورٹ نہیں جاتے کیس کسی اس پہ کنٹروورسی پہ یا وہاں جا کے پھر اپیل کی سٹیج نہیں آتی سپریم کورٹ میں صرف کونسٹیٹوشنل یا بہت ہی بڑے کوئی لیگل پوائنٹس ہوں ہو جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں بیٹھنے کے اب موجودہ چیف جسٹس صاحب نے یہ بات تو کی ہے لیکن کیا ان کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ یہ سب کچھ جد بھی سکیں گے پھر آپ کو تو ایک پورا نیا ٹیئر بنانا پڑے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کونسٹیوشنل یا بہت امپورنٹ کیس اندار ہیں ایکزیکلی ایکزیکلی آپ نے سپریم کورٹ دنیا میں آپ نہیں رہی اپلیٹ کورٹ سپریم کورٹ نے تو آپ کی کوسٹین آف لاؤز اور آلٹیمیٹ جسٹس والی بات کرنی کرنی ہے تو آپ اس کو دیکھئے کہ یہ پورے سسٹم کو ایوال کرنا ہے لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارا لارڈ وی این جس کا بیسکلی یہ نام ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے بلز بنانے ہیں ایسے انہوں نے ڈاکیمنٹس بنانے ہیں جو پارلیمنٹ میں انٹریڈیوز ہونی ہے کیونکہ یہ لیجسلیشن تو پارلیمنٹ سے ہونی ہے چھے ماہ میں ہم نے کچھ نہیں دیکھا کہ کوئی اس طرف بھی چھوٹ جاؤ چلیں راشد انہیس صاحب یہ ٹیکنیکل باتیں ہم کریں گے لیکن تھوڑا سا جو مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک جس صاحب ہیں بیٹھے ہیں یعنی جس صاحب کی بات ہوئی اور ٹائل کوٹ کی بات کر لیں دسٹرک کوٹ کی بات کر لیں ایک جج ایک دن میں یقیناً کیس تو کیس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن ایک ریج کتنے کیس سن سکتا ہے بیسے پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے کیونکہ آپ اگر جانا ہو کبھی اتفاق ہوا دسٹرک کوٹ دسٹرک کوٹ تو آپ دیکھیں گے بہت لمبی کاؤز جی ایک جاکٹلی اس میں کچھ کیسز ہوتے ہیں جو ہیومنلی کتنے دائم ہوتا ہے عدالت کا عدالت صبح شروع ہوتی جیسے چھوٹی عدالت سیول کورٹ تاڑھے آٹھ بجے شروع ہوتی ہے وہ تین بجے تک چلتی ہے ٹھیک یعنی کہ چھ گھنٹے کے ہاں جی اور اس میں بریک بھی ہوتی ہے چھ ساتھ گھنٹے اس میں ہیومنلی میرے حساب سے تو جج صاحب اگر کوئی ایسا کیونکہ دیکھیں ایویڈنس کے لیے رولز ہمارے پروسیڈرل یہ ہیں کہ انہوں نے ہاتھ سے لکھوانی ہے ایویڈنس اور ایویڈنس کے دوران یا ٹراؤس اگزامنیشن کے دوران آپ اگر کسی کو وکیل صاحب کو کہیں کہ آپ اس کو شورٹ کر دیں اور ختم کر دیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ میرا استحقاق ہے میں اس کو جب تک میرا دل جائے گا میں کرتا ہوں اور یہ ٹائم ڈیوائیڈ کیا سکتے کرتے ہیں کہ آپ ایک کیس ہے جو اگر سننا چاہیں تو پورا ایک کیس ہی پورا دن آپ لگا دیں اگر پروس اگزامنیشن یا پھر ایویڈنس ریکارڈ ہو رہا ہے تو ڈیوائیڈ کیسے کیا یہ دسکریشن جی لائیڈ وردو جج چیک بکاوز 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 کنڈاکٹ در کوٹ تو وہ پر انہوں نے ڈیویڈنس اس طرح کی ہوتی کہ صبح کے ارلی آرز میں ممکن نہیں ہوتا پھر ان کے پاس ریسورسز کی بھی کمی ہے ٹائپسٹ نہیں ہیں لٹیگنٹس کو بڑا اسپیشلی سٹے آرڈر بغیرہ ہوں اگر وکیل نے وہ کوئی تیسلا کلائنٹ کے ہاتھ میں لے بھی لیا ہے تو بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ جس ٹینو نہیں آرڈر ہی نہیں ٹائپ ٹھیک آرکھ چالزی صاحب یہ جج صاحب کی بات تم نے کی یہ بتائیں کہ جب وکیل کے پاس ایک کیس آتا ہے نومل ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وکیل they tend to accept the cases آپ کا کام ہے مطلب روزی روٹی ہے تو آبیس ہی آپ نے وہ کام کرنا ہے تو یہ بھی کوشش کی جاتی ہے وکلا کی جانب سے کہ معاملہ وہ عدالت میں اگر نہ جائے کوئی سیٹلمنٹ بھی ہو جائے تاکہ عدالت تبھی بوجھ کم پڑے آپ کا کام بھی آسان ہو کیونکہ یہ دیکھتے ہیں کہ بکلا جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ عدالت میں کیس جائے یعنی فیسیں بنیں مطلب ماظرت کے ساتھ لیکن ایک بوجھ بن جاتا ہے یہ سوال یہ ہے یہ بات آپ کو کسی ماظرت کی ضرورت نہیں بغیر ماظرت کے آپ یہ بات بھی ارسکتے ہیں کہ پاکستان میں جو قانون ہے اس میں وکیل کی فیس جسٹیفائی اسی صورت میں ہوتی ہے اگر وہ عدالت میں بغیر ماظرت نامہ دیتا ہے عدالت میں کہے جاتا ہے آوٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی اسے کوئی فیس نہیں ملتی ورنہ دنیا میں اس وقت دو طرح کی صورتیں ایک برطانیہ ہے جس میں کومنڈ آف انگلنڈ پریکٹس ہو رہا ہے اور برطانیہ یا اس تی طرح کے مالک جس طرح آتریڈیا ہے کینیڈا ہے وہاں یہ سسٹم موجود ہے وہاں آپ ایک تو کومنڈ آف کورٹ سیٹلمنٹ کا کونسپٹ یعنی اتنا نہیں جسنا امریکہ میں امریکہ میں کونسپٹ یہ آگیا ہے کہ آپ نے کیسز جو دائد کیے ہیں اس میں بیٹھ کے ایون بیار کرنے سے بھی پہنے اس پر بات ہو سکتی ہے آوٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو جاتا اور اس میں وقیل اس کی فیس پا خیدہ اس کو کس کلوز کرنے کی جب عدالت اگر فرض کرو کسی سٹیج پہ بھی کوئی فیصلہ کرتی ہے خاص طور پر ڈیمیجز کے سوٹ اس میں ساتھ ہی وقیل کی فیس پکاتا کہ اتنے ڈیمیجز ہیں اور اس میں وقیل کی فیس ہے ہمارے ہاں ایک بات جس کا سب سے بڑا پرابلم آرہا وہ یہ ہے کیونکہ وقیلہ جو ہے بہت زیادہ ایسے کمپیٹنڈ وقیلہ لوگوں کو نہیں ملتے لوگوں کا چوئیس زیادہ نہیں ہوتا تو چاند وقیلہ جو سینئر ہیں ان کے پاس بہت زیادہ کام رش ہو جاتا ہے اور ان کا بھی یہ پرابلم ہوتا ہے کہ انہیں چاہیے کہ اگر پروفیشنل ایسکس پریویل کریں تو ایک سینئر لائیر کو اپنی لیمٹ رکھنی چاہیے کہ اتنے کیسز موٹین کر سکتا ہے لیکن اگر سسٹم آگے اتنا تیز ہو جائے اور مجھے جمعہ جمعہ جنگ کہ اگر وہ یہ کرنے کوٹ یہ کر دے کہ یہ کیس جب لگا ہوا ہے تو آپ نے ہر سوٹر میں پیش ہونا ہے اس میں وکیل کی بھی مجبوری ہوگی کہ وہ اپنے حساب سے کیسز دے گا اگر یہ ہے کہ کوٹ جرانز کرے انجنمنٹ اور کوٹ کو بھی کوئی نہیں کہ ہوتی انجنمنٹ تو ہو جائے ہر سطح پہ تو پھر اس سے کام کبھی اس طرح آئیو تھی سینئر وکیل کی آپ نے بات کی بیریسٹر علی زفر صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہے بیریسٹر علی زفر صاحب آپ نے گفت کو سنی آریف چودوی صاحب یہی بات کر رہے تھے کہ جو بڑے مشہور سینئر لائر ہیں وہ ان کے پاس کوشش کرتے ہیں لوگ جو ستات یا فورٹ کر سکتے ہیں کہ ان کو ہائر کریں لیکن بات ہوئی ہے کہ کام تار اشتر بوجھ مجبوری اور آپ نے کئی جگہ پہ اپنا کیس پریزنٹ کرنا ہے مختلف شہروں میں تو کیسے یہ ممکن ہوتا ہے کہ اس میں بکلا کو چاہیئے تھوڑا رسپرینٹ کا مظاہرہ کریں یا عدالت کو سخت ہونا چاہیے کہ لبرل کیسے کو ڈلی کرنے نہ کر کیا جائے اور مختلف کو اجازت نہ دیں کہ وہ پیشی پہ نہ ہیں دیکھیں اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ ڈلی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت ساری جنرمنٹ آ جاتی ہیں کوئی نہ کوئی مجبوری یا اطالت کی ہوتی ہے یا وقیلوں کی ہوتی ہے یا دیلیبری کی جان بوجھ کے اس کو جنرمنٹ دی جاتی ہے خریب مکلا کی طرف سے تو وہ وجہ ضرور ہے دلے کی لیکن میرا خلا یہ کسی میجر وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے دلے ہو رہے ہیں اس کو دیکھیں تو اس کی وجہ دو تکنولوجی اور ٹائم مینجمنٹ کا جو باقی دنیا نے آگمار کے دیکھا ہے اور جس کو انہوں نے عمل درامت دیا جس کے اوپر ٹائم مینجمنٹ اور نئی تکنولوجی کا استعمال ہمیں نہیں کیا بھی دی یہ سب سے بڑا ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے دلے ہوتا ہے دوسری اتنے پرانے ہو گئے ہیں کہ اس کو تدبیل کرنے کی بہت ضرورت ہے جب تک ہم تدبیل نہیں کریں جس کی لار ری فارم کی جس میں بات کر رہا ہوں جب تک 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 دی میں ڈیلے ہوتا رہے گا اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ باقی دنیا کو دیکھیں ساری دنیا میں ڈیلے تھے لیکن انہوں نے اپنا ڈیلے کو ریڈیوز کر کے پانچ فیصد پہ لے آئے اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عدالتوں سے کام لے کام دیا اور ان کو اتنا مضبوط کیا ان آبیٹریشن سینٹر کو کہ 50 فیصد جو لیٹیگیشن کا سام تھا وہ آبیٹریٹر نے سبھار دیا ہم نے برکس پی سے ابھی تک بہت باتیں کی آبیٹریشن کے اوپر میڈییشن کے اوپر ری کرسیلیشن کے اوپر لیکن ہم نے باتوں تک ہی رہنے دیا اس پہ کام نہیں کیا اس پہ قوانین نہیں بنائے اور قوانین کے بعد ان قوانین کے امپلیمنٹیشن نہیں ایک وجہ جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے اور چیف جس سال سے سائید خوصہ صاحب کی ایک تقریر تھی اور آپ نے بھی یقینا سنی ہوگی کہ آپ کے ججز کی تعداد کیا ہے اور جو بیک لاغ ہے یا پینڈنگ کیسز کی تعداد کی ضروری کریں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ لائر کی کریں ان کے پرسیشنل ایتکس کو اور مضبوط کریں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم بار کانسل کو بیچ میں انوال کریں اور بار کانسل جو ہیں وہ اپنا رول ادا کریں یہ سارے معاملات بہت ضروری ہیں لیکن میٹر سٹیپس وہی تین جو میں آپ نے پروسیجورز اور ریفارمز کی آپ نے بات کی اگر اس کو آسان لفظوں میں الیبریٹ کر سکیں کہ مثال کے طور پر اگر ایک جج کے پاس قتل کا مقدمہ آتا ہے تو اس میں کیا رکاوٹیں ہیں کانونی یا کس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے کہ مقدمہ پڑے گا کہ دیگل ریفارم دوشیجورز میں کیا کیا آ سکتے ہیں مثلا آپ کو میں بتاؤں کہ بہت سارے اگر کسی نے مقدمے کو دیر کرنی ہے تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کہ آپ ایک وکیل دیگل اپلیکیشن پر اپلیکیشن دے سکتا ہے اپیل پہ اپیل کر سکتا ہے چھوٹے چھوٹے معاملات پہ وہ اوپر حدالتوں میں جا سکتا ہے اس کی وجہ سے سارا پروسس سارا سال بھی لے ہو جاتا ہے اس کے لاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا ویٹنس ٹیٹمنٹ کی ریبارڈنگ کا جو پروسس ہے وہ ہی اتنا پرانا ہے کہ آپ کا کیس آگے چلتا ہی اگر آپ کے 20 ویٹنس ہیں تو آپ کے 5 سال گزر گئے اس کو امپروو کیا جاتا ہے پوسیجر کے ذریعے اسی طرح آپ بڑا اہم معاملہ ہے ہمارا بہت عرصہ پہلے انگریزوں کے زمانے سے ایک معاملہ چلا آرہا جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چھوٹی چار گواہ آئے ہیں ایک سائٹ سے چار میں چھوٹے ہیں کونٹرٹ کر رہے ہیں دوسرے کو جو عدالت ہے وہ کسی نہ سکھ سکھ جائیں اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ 99% آپ کے جو کیسز ہیں اس میں گواہ اگر ختم ایک ادھان نے کیا تو گواہ آکے نام لے لیتا دوسرے خاندان کے ساتھ ان گاس میں کوئی کوئی کو بیج میں ملوث پایا جائے یہ جو پریکٹس ہے اس کی وجہ سے بھی بہت بردن آ جائے بہت مقدر آگے چلے جاتے ہیں اور اس کی نشان رہی کی ہے چیز جسے صاحب نے جو گواہی تھے اس کے خلاح کا پس چلنا چاہیے کہ وہ اس کو بھی سزا ہو تاکہ یہ جو پرنسپل ہے کہ ایک قبل پہ دس لوگوں کو ملوث کر دیتے ہیں تاکہ پورا دوسرا خاندان ختم ہو جائے یہ پریکٹس ختم ہو بہت جو بہت بہت موجود ایک بات انہوں نے کرمینل لاغ کے سوال میں نے کیا تھا لیکن اکثر ہم خبریں پڑھتے ہیں اور پیسنیٹ تو لفظ اس کا غلط ہوگا لیکن بڑی آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا ہمارے ہمیشہ جب کانفرنسز ہوتی ہیں اس کے بات ہوتی ہیں آپ کفٹی ٹو سسٹی پرسنٹ جو کیتر ہیں وہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے تحت آپ کے ادھر جا کے سالو ہو سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیٹی میٹرز ہیں اس کے بات وہاں پہ آپ کو بھیجنے کی ضرورت نہیں پھر ڈیلے ہوتا ہے کہ نوٹس تعمیل ترہا کے عدالت میں داخل کریں کہ پہلے بہت سے طریقے کار ہے جس میں بات یہ ہے کہ یکسوی ہونی چاہیے بیٹھنا چاہیے اور ایک سسٹم ہو کہ کس نے کرنا ہے اگر لوگوں کو کریمیل کیس کی آپ نے بات کی علی زفر سے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ایف آئی آر سے ہی ہم نے شروع کرنا ہے کہ جب ایف آئی آر لوج ہوتی ہے پیس سسٹم کنیکٹڈ ہے اس میں اگر ایک شخص نے گولی ماری ہے اور پچاس لوگوں کے نام لکھوا لیے جاتے ہیں اور تفتیشی بغیر کچھ تفتیش کی وہ پچاس فیملی کے میمبر کو جا کے بیانات بھی لے رہا ہوتا ہے جوٹھی گوائیاں بھی کر رہ ہوتا ہے سو در سسٹم جس کو کہتے ہیں کرمیل جس سسٹم جی جی سسٹم اس کو پورے کو ٹھیک کرنا ہے سو کورٹ کی آپ ایک ہی راؤنڈ دینا ہے اس کو یہ نہیں کہ سپریم کورٹ ریمانڈ کرے اور نیچھے پر سیکنڈ سٹیج پہ جب جاتا ہے سو دی ہی یقین کی جی یہ سپریم کورٹ میں ہوتے ہیں یہ بھی ہوتے ہیں سب سے آسان جو جس کا اٹیچیو ہوتا ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ کیس ریمانڈ ہو ہماری جہاں چھٹے دوبارہ سے نیچے جائے لٹیگنڈ جانے اور کیسز جانے اور کی چیزیں نظر آئی ہیں ہماری یہ نظر آتا ہے کہ جتنا وقیل کوشش کرتا ہے شاید اتنے ہی خوش ججز بھی ہوتے ہیں کہا ٹھیک ہے دیت لو اور میری آج کی کاروائی کافی ہوگی ہے ٹھیک لیکن مجھے بتائیں نہ کہ اگر آپ نے بات ٹیک درست کی ہے لیکن اگر کسی پروسیجر میں ٹرائل میں کوئی نظر آ جائیں کہ ضرورت بنے تو پھر کیا یہ بات وہی ہے کہ ریفارم لے کیا پروسیجر انومنیلی جو انسی ہوتی ہے وہ پورے case کو destroy نہیں کرتی وہ پورے case کو یہ نہیں کہتی کہ جناب اس سے پورا case آپ اس کو second stage میں جو appellate stage ہوتی ہے that is the continuation of trial وہ trial کا continuation ہوتا ہے وہاں پہ جا کے fix بات یہ ہے کہ ہم نے ایک attitude پورے اس کو دیکھنا ہے کہ ہم عدادتوں میں بیٹھے ہیں یہ انصاف دینے کے لئے بیٹھے ہیں یہ چیز بڑی important ہے وکلا کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وکلا آپ نے ایک ہزار یا پچاس ہزار وکلا آپ نے پیدا کر کے market میں چھوڑ دی اب سو دا ہول سسٹم آف جوڈیشری جوڈیشیل سسٹرم لا ریفارم اس کو بڑے سیویسلی ہم نے دیکھنا ہے بیٹھنا ہے اور کامپیٹن لوگوں نے دیکھنا ہے اور آپ نے یہ نہیں کہنا کہ کسی کو دیکھنے سکتے بڑی اچھی بات کی امریکا کی بڑی اچھی بات کی انہوں جو ویٹنسز ہوتے ہیں سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جس کی اشادہ چیف ریستر صاحب نے بھی کیا ان کا صدب کیسے ممکن ہے کیونکہ اگر ایک شخص جھوٹی گواہی دیتا ہے وہ پھر ایک بکیڑا کھل جائے گا کہ اس کو آپ ٹرائے کریں کہ اس نے جھوٹی گواہی دی اس سے آپ شادتیں اور ابھی تک یہ سب سے بڑی پرابلم ہے اس نے لیکن ایک جس کو میں سمجھوں گا بڑا اچھا اقدام کیا ہے اسلامباد کی ہاتھ تک کاؤس آف لٹیگیشن ایکٹ آگیا جس میں کاؤس ایوارڈ کرتی ہے کورٹ اگر کوئی فریول لٹیگیشن ہو ایک تو اس سے ڈیٹرنس ہوگی کہ اگر لوگوں کو جو جھوٹا مقدم بھی کرے گا اس کے سارا خرچ اور چیز بھی دینی پڑے گی دوسرے اور سیپریٹ بھی ہو سکتا دوسرا یہ کہ جس نے غلط جھوٹ بولا ہو اس کے خلاف سخت کاروائی کی اشد ضرورت ہے وہ لاؤ جو ہے اس میں آپ دیکھیں تو سزائیں بڑی کام ہیں چھ مہینے تین سال یعنی اگر کسی نے کسی پہ جھوٹا کیس بنا دیا قتل کا کہ اس کو سزائے موت ہو جائے تو اس کو جھوٹ بولنے کی سزا لکھی ہو یہ پانچ سال وائی فائی بیٹرنس جب تک نہیں ہوگی اور لوگوں کو نہ پتا ہو کہ اور کیسے ہم تصور کر سکتے آپ نے سٹاک وٹنس کی بات کی ہم اکثر سن دیں کہ بڑے قرائے کے گواہ مل جاتے ہیں جا کے آپ پیسے دیں اور وہ کر لیں تو لوگ جانتے ہوں گے یقیناً وقلہ برادری بھی جانتی ہوگی یا جو اس اس کے اخلاف بھی ایسی پرویزن ہے مثال کے طور پہ اگر کوئی پروفیشنل ایسا آدمی ہے جو جھوٹی گوائیاں دیتا ہے اس سے داخلہ بن نہیں ہو سکتا بلکہ میں دیکھ رہا تھا کیونکہ میں الیکٹ ہوں اس میں ممبر اگزیکٹیو کمیٹی اسلام آمد آئی کوٹ تو اس میں یہ ہوتا ہے تاؤٹس اور اس قسم کے لوگوں کے خلاف ہم ایکشن لے سکتے ہیں اور لینا چاہیے چھیک تو ماضی میں لیا گیا کوئی مثالے ملتی ہیں ایسی اگر کنسٹرکشن برک اسلام آباد میں بھی ہوا باقی جگہوں پہ بھی ہوا تو مدت کیا ہونی چاہیے آئی دیلی آپ نے دیکھ دیکھ عرصہ ہے تو بڑے مدت کا تائیور تو آر نہیں ہے لیکن مستہ تو یہ ہے کہ مدت کا تائیور ہر چیز کے بامنے میں یہاں تک ہوا کہ یہاں انہوں نے دائشن گردی کا جو پہلے جب شروع ہوئے تو آئی کوٹ کرتی تھی دائشن بات پھر اپیل بھی اس تائیور پہ نہیں کوئی کیس ہم نے آئی تک نہیں دیکھا جو اپنے تائیور ہو سکے اس کی وجہ یہ بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہو جو 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 کر رہے وہ میں ان تاغر نہیں کر گا تو بڑی بے بے انصافی ہوگی آپ کے ناظرین کے ساتھ بھی بات یہ ہے کہ جو جو آتا ہے اس کا صد باب پہل کو کرنا چاہیے اگر سرائل کوٹ نہیں کرتی تو اس لیول پہ تین جسر صاحب اسے بلا رہے وہ ذرا دوسرا پہل پہ درد انداز ہو رہا ہے کہ تین تیرز پہ اس جھوٹے گواہ کی گواہ کی بلا پہ کوٹ فرانسلہ کر چکی ہے سزا دے چکی ہے اب جس کوٹ نے اسے سچا مانا ہے اس کا تو آپ کے پاس کو ایڈ آج نہیں ہے تو آپ اسے تو کوٹ میں ایویڈنس نے ان کو مان لیا کوٹ میں اس کے بعد اس کی جوائی کو جھوٹا آپ کیسے کہہ سکریم کوٹ میں آ کے اس لیے اس کا بندوبست پہلے سٹیج پہ ہونا چاہیے اور دوسری ایک اور بڑی امپورٹن بات کہ ابھی تک ہماری جو انتظامیہ ہے یا ہماری جو گورنمنٹ سے ان کی یہ پرائیٹی نہیں بنی ادھر گستری یا جیسے ایڈبسٹیشن آف جسٹس ہے حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ایڈبسٹیشن آف جسٹس آپ کی ناک کے نیچے اسلام آباد موجود ہے اسلام آباد میں آپ نے آئی کوٹ بنائی چار دیجز کے ساتھ آئی کوٹ کام کر رہی ہے کیسے کی تعداد کا نیچے آپ نے جس کوٹ پڑھ رہی ہیں وہاں حالت یہ ہے جو بھی ہے وہاں آپ نے وہ جگہ رکھے ہوئے ابھی تک بیٹھے ہیں جو انتیان پاس نہیں کر سکے اور ان کے پاس جو سامان ہے ان کی جو کوٹ ہے وہ ایک ایسے جگہ پہ ہے کئی یوں سمجھے کہ آپ کسی بات روم میں یا کسی قرائے کے کبرے میں یعنی مطلب ہے کہ بیٹھے کی جگہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مطلب حال نہیں کرنا کی پچھنے اس کا حال بچوں نام ظہور تیرا پنے بل میری گل رج نیکی دا دادائی پوک چونہ دی دنی سسٹم آپ وہ چلا رہے ہے جس میں جس کے پاس پیسہ ہے اثر ہے طاقت ہے وہ آ کے سٹے لے جائے گا اس کے بعد سارے زندگی کیس ہی دنیگا اور اسی طرح اسپولیڈاری قانون آپ نے ابھی طاقت دیکھیں میں آپ کو سزائے ہوتی روحوں کو دنیا بھر میں ایک تصور ہے آج جائے صاحب چیف سمچس صاحب سے میں اس معاملے میں بڑا سیریس نی اختلاف رکھتا ہوں گواہوں کو اس سٹیج پر بلا کے سزا دے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے گواہوں کی پروٹیکشن کے لیے کورسہ کانون بنایا ہے دنیا میں میں نے یہ سسٹم دیکھا ہے کہ سب سے پہلے ویٹرز پروٹیکشن ہوتی ہے آپ ایسے باقیات ہوتے ہیں جن کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کسی میں اندر وہ اقناقی جرد نہیں آپ اپنی سوسائیٹی کو دیکھیں جس میں یعنی اکنامک یعنی ایک طرح وہ طاقت لوگ ہیں جو قانون کو بلکہ اسی بخری کے جانے کی طرح اس میں سے نکل جاتے ہیں اور ایک وہ بیشار بسکین جو اس میں قابو آئے ہوئے ہیں تو آپ نے سسٹم کو یہ 3 پرانگ یا 4 پرانگ پالیسی ہوگی یہ اوپر سے پکڑنے اور سمجھے کے جراب سارا پسنا حد ہو جائے گی میں اگر پھل لوں حامر صاحب پھر آپ کی جانے بات ہو ناظرین گفت گو جاری ہے مارس ناظرین بڑے شاکت خانم ہسپتال کراچی کی تعمیر میں حصہ ڈال کر زندگی بھر کی نیکی کمائے گھر بیتے صدقات اور اتیاد دینے کے لیے 0800 111 چپو پر کال کریں تو پھر آؤ اپنے حصے کی نیکی کماؤ شاکت خانم کراچی بناو پاکتان کی نمبر ون دیت وکی سپر ویکی میکس آف اپنے دس جی بی انتر صورت رو پرنے تو ابی صار 220 حج کاریں اور فاست فورجی سیلت کم بزور اکنے میکس اکنے فار رو پورجی لیو پورجی میکس اکنے نے ایک اور چیز آئیت کر دی وٹنس پروٹیکشن پروگرام تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں حالات کافی بہتر ہے لیکن جب کراچی کی سٹریٹس میں کرائم ہو رہے تھے یا دہشت غردی کے واقعات تو یقیناً کہا ہی دینے لوگ آتے نہیں تھے اور ڈرتے تھے تو ہمارا یہ آپ کے خیال میں اس پہ کوئی کام ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا کہ اگر کوئی شخص ظلم زیافتی دیکھے اور اس پردہ سے چک ہو جائے کہ میرے اوپر جو پرابلمز آئے گی یا پولیس مجھے نہ ہو گئی پکڑ کے لے جائے یہ بھی بہت ہوتا ہے اس پہ کوئی کام ہوا اور جو فالس وٹنسز کی بات ہے پرائل کورٹ کے لیول پر کیا پروسیجر اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس کو بہتر بنایا جائے اور اڈنٹیفائی کر دیا جائے کہ اس کا گواہ ہے یہ دو ایشوز ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ جو مدت ہے کہنا کہ اتنی جلدی کنکلوڈ ہونا چاہیے کہ اس کو میں آپ کو ایک ایک ایگزیمپل دیتا ہوں کہ یہ جو پینامہ والا کیس تھا اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک کیس کے لیے تین ماہ دیئے تھے کہ اب تین ماہ میں اس کو ڈے ٹو ڈے چلائیے اور کنکلوڈ کیجئے ریزلٹ کیا نکلا وہ کیس کتنے عرصے چلا اس کے بعد تقریباً ایک ڈیڑھ سال اور چلا اور پھر جا کے وہ ایک کیس کنکلوڈ ہوا وجہ کیا تھی کورٹ بھی موجود تھی جج صاحب ریزائیڈنگ آفیسر بھی تھے ایک وہاں پہ جج سپریم کورٹ کے تھے جو مانیٹر بھی کر رہے تھے کہ کورٹ کی پروسیڈنگز کہتے چل رہی لیکن میں حیران تھا ہے کہ ٹرائل کورٹ جو ان سے ہے یا جو بھی ہیں وہاں پہ وہ ایک وکیل صاحب جو ان کی جرہ کرتے تھے وہ دست دست دن جرہ کیے جا رہے ہیں ابھی یہ دونوں میرے دوست بیٹھیں ہوئے ہیں کوئی مجھے بتائیے کہ کسی کیس میں انہوں نے ایک دن سے زیادہ کی جرہ دیکھی ہو لیکن کیا وجہ ہے کہ کورٹ وہاں پہ آنکھیں بانکی ہوتی ہیں جو مرضی ہے ان کیسز میں کیس ٹو کیس کلتی ہیں کورٹ کوٹس نے یہ دیکھنا ہے کہ جب عدالت کی آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے تو سب کے لیے ایک جیسا قانون ہے ایک جیسا پروشیجر ہے ایک جیسی اس میں آپ نے ججمنٹس دینی ہے ابھی جو چیف جسٹس صاحب نے ویٹنس پروٹیکشن کی اس کی فالس ریبیٹس یا پرجری کی بات تو کی لیکن یہ بھی سپریم کورٹ کا کام ہے کہ دیکھیں کہ جناب ان کی نیچے جو ججمنٹس آتی ہیں کورٹس میں وہ کیس ٹو کیس ویری تو نہیں کر رہی اس میں ایک ہی نویت کے کیس میں ایک ہی جیسے سرکمسٹانسز میں ایک ہی لاؤ پوائنٹ پہ کوئی مختلف قسم کی ججمنٹس تو نہیں آ رہی ہے یہ چیزیں بھی جیسے صاحب پاکستان دیکھیں کہ جناب یہ جو نیچے کیونکہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ الٹیمیٹ کورٹ آف لاؤ نہیں ہے وہ الٹیمیٹ کورٹ آف جسٹس ہے وہاں سے انصاف ہونا ہے تو یہ بھی جو ہے کہ جناب ایک شخص کو انداز میں کوٹ سٹریٹ کر رہی ہیں ایک آرڈر اس انداز سے لکھے جا رہے ہیں ابھی جیسے بات ہوئی کہ جی ٹھیک ہے اگر کوئی شخص یوٹی گواہی دیتا ہے بڑا بہلی پوائنٹ ہے انہوں نے کہ جناب اگر تین عدالتوں نے اس کو درست کیا ہے تو پھر اوپر آپ جا کے کہہ جیے کہ جی نہیں یہ جو گواہ تھا اس کو بلیو نہیں کرنا چاہیے تھا تو پھر بہت سے کیسے میں میں خود خوصت آپ کے سامنے پیش ہوں اور وہ کہتے ہیں یہ کیس کیوں سپریم کورٹ میں آیا یہ تو ہائی کورٹ لیول پر بیسائیڈ ہو جانا چاہیے تو وہاں پہ بات کیا آتی ہے کہ ہائی کورٹ کی جیس کی کمپیٹنسی کی سی کسی بات ہے اور یہ جو ہائی کورٹ میں ایلیویشنز کے طریقہ اکار ہے اس میں چودری صاحب بھی مجھ سے اگری کریں گے کہ اس طریقہ اکار کو بھی واضح ہونا چاہیے کہ کس انداز میں ہائی کورٹ کی جیس ایلیویٹ ہوتے ہیں کون لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرائیٹیریہ ہوتا ہے کیا کس انداز میں یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہم صرف یہ ریٹوریکس یا اس پہ بیٹھ کے نہیں یہ گراؤنڈ ریالیٹی تھا ہے کہ جو بیشی کے اپنے اندر بھی بہت سے یہ فارم کی ضرورت تھا آپ نے کہا کہ جو ایک بکیر تھے انہوں نے دس روز تک جرہ کی تو مطلب انہوں نے دس روز تک جرہ کی دس روز تک جرہ کی پندرہ پندرہ دن تک جرہ کی تو اگر بات ہوئی ہوگی اور جس کی طرف علی زور صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا کہ جو بکلا ہے اگر وہ تاریخیں لینا چاہتے ہیں کیس کو ڈیلے کرنا ہے اپنے کلائنٹ کے بھی آپ پہ آبیسلی تو یہ بھی تو ایک فیکٹر ہے نہیں اب وہاں پہ میں یہ یہ ہوتے اور کیس ہوتا آپ کا کہ نہ جج ہمیں اجازت دیتا نہ ہم وہ اتنے دس بارہ دن لمبا بھی کرتے اب بات یہ ہے کہ یہ پریزائیڈنگ آفیسر اس جج کا کام ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ پٹی بندی ہونی چاہیے سب کے لیے ایک فر ہونا چاہیے چاہے وہ بڑا وکیل ہے چاہے چھوٹا وکیل ہے اچھا اچھا ہم جو ہے نا جنرلائز کر دیتے ہیں بہت ساری چیزوں ہم کہتے ہیں کیس کو کیس بیسس پہ ہونا چاہیے وٹنیس آئے گا کیس کی نویت کیا ہے کس سرکمسپانسر میں ہوا لیکن کیا کوئی ایک براڈ ٹیارہ میٹر ٹیارہ میٹر ٹیارہ میٹر ہوسکتا ہے پرنسپلز آر آلویز دیئر پرنسپلز ہی بات علیہ دیئر قانون ہے ایسے ایکس ہے اس میں آپ کو کراوس اگزیمینیشن کا بھی بتایا ہوا ہے جو فیکس وہاں پہ بات ہی نہیں ہوئی ایک فیک میں جنائے کر دیتا ہوں کہ مجھے علم نہیں وہ مجھے علم نہیں کے بعد کراوس اگزیمین کرنے والا اس بارے میں کوئی دوسری بات نہیں کر دیتا لیکن جیچ سب اس کو ایک دل پورا دے دیتے ہیں کہ وہ اسی ارد گھومتا رہے یہ بہت سی اپورٹنٹ چیزیں ہیں جس پہ ججز بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ جو چیزیں ٹھیک ہونی ہیں جو ڈیشنی میں بھی ٹھیک ہونی ہیں لائز میں بھی ہونی ہیں اور لائز میں جو قوانین ہیں اس میں بھی ہونی ہیں لیکن راشن صاحب یہ مجھے ذہا بتائیں کہ اگر پیڑا میٹرس تنہیں ہیں اور مثال کے طور پر اگر وٹنس ٹائم پہ نہیں آتا یا آپ کے پاس اتنے ثبوت نہیں ہیں کہ آپ نے کسی کی زندگی یا موت کا فیقلا کرنا ہے تو پھر تو ابھیسلی جج بھی رسٹرنگ کا مظاہرہ کرے گا اس کو پھر تیہ کیا جائے کہ اگر فرق کرے گا کوئی آپ کو گواہی نہیں مل رہی اور آپ کے پاس ایویڈنس انف نہیں ہیں یا تو اس کو شرط کا فائدہ دے کہ آپ بری کرنے یا پھر آپ اس کو مرجنم قرار دے دیں تو پھر تو یہ ججز کے لیے تو بڑی کمپلشنز ہیں بڑی پرابلمز ہیں اس میں یہ کام تو اگر پھر پروسٹیکیوشن اور بکلا کا جاتا ہے جی یہ بالکل آپ ذہی کہہ رہے ہیں اور اس میں یہ میرے دوست جو بیٹھے ہوئے ان کا زیادہ کریمینل سائٹ پر ان کا ماشاءاللہ کافی ایکسپیرینس ہے ہمارا جو کریمینل لاؤ کا جوڈیشل سسٹم ہے that needs major revamping پروسٹیکیوشن ہماری جو ہے we are in the 21st century وہ ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے یہ نیب میں بھی رہ چکے ہیں کہ کس طریقے کہ ہم آج 21 سدھی میں ہم پروسٹیکیوشن ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے آپ کو احرانی ہوگی اسلام آگا میں پروسٹیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے ہائی کورت can you believe that مطلب یہ کہ criminal cases بھی آ رہے ہیں تو یہ کئی چیزیں تو اچھلی ہے کہ اس پہ مطلب یہ کہ ہمارے پاس بھی کوئی جواب نہیں اس کا ٹائم فریم پہ ہم بات کر سکتے ہیں دیکھیں بات ٹائم فریم میں ٹائم فریم پہ جی cases کے حوالے سے cases کے حوالے سے ایک کام بھٹیا جا سکتا ہے کہ آپ streamline کر دیں کہ یہ اس طرح کے cases جو ہیں maximum اس حق تک جانے چاہیے جس طرح آپ نے family court کے لئے کیا ہے اور دوسرا یہ جو ہے judges آپ میں آپ کو ایک کروں ٹائم فریم ورک کام کرے گا اس صورت میں جب اسے execute کرنے والی قوت جو ہے وہ بہت competent ہو اور اس کو authority ہو آپ دیکھیں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے اب ہمارے ہوا کیا ہے جستر سجاد یعنی شاہ کی judgment judges court والی اس سے لے کر سپریم court نے سارے خیارات judge بنانے کے اپنے پاس نے لیے یعنی یہ اور یہی کام انڈیا نے کیا انڈیا بھی یہی کر رہا گیا اور اس کے بعد مجھے آج تک قلدیف نائر کی وہ بات پہلے بھی میں court کر چکا ہوں انہوں نے اس وقت مجھے یہ کہا یہاں لہور میں آئے ہوئے تھے جب ہماری judgment آئی کہنے لگے اسی چوپ رہے آپ اسی چوپو گے we are suffering you will suffer اس کی وجہ کیا ہوگی کہ اب اس کے بعد judges کو اپنے عزیزوں اقارب کے علاوہ competence کہیں نظر نہیں آئے گی اور یہ تو دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں یہ بات سنیں جی جی میں بین کو دعوے سے کہہ رہا ہوں اور اتنی آپ نے دیکھے کوئی کچھنی شہدار کوئی رہی نہیں گیا جو دعوے نہ بدا ہو اور یہی میار ہے یہی میار ہوگا اس کے بعد کون نافذ کرے گا ابھی جو میرے دوست نے کہا آپ کے آپ کے ساتھ نے ایک تو یہ ہے کہ آپ judge جو ہے وہ time یعنی اس کو execute نہیں کر رہا اور دوسری یہ ہے کہ کیا cases جو ہے وہ اس مجھے آپ پر چردے ہیں کہ اگر نواز شریف کا case آئے گا تو آپ اس کی یقین جو ہے وہ فالنٹر پر سن جائے گی اور صدا کی ست پرچن میں آپ یہی سوال میں کرتا ہوں مجھے بتایا جائے کہ کتنے ایسے cases ہیں جو نواز شریف شاپ کے دعویٰ باقی cases جو وہ بھی لگ رہے ہیں اس لعباباد آئے گا یعنی اگر آپ نے نیار دوڑا رکھنا ہے تو کوئی سبق کودہ کیجئے اگر صرف نشستند گفتند اور برخواستند ہوگی ہم کرتے رہے گے گفتگو اور نتیجہ کوئی نکر نہیں شکے گا ٹھیک لیکن امیرہ باپتا ہے ایک بات یہ کہ assumption کی بنیاد پر ہم بات نہیں کرتے اگر پروسیجر ہے اگر قوانین میں تبدیلی کرنی ہے تو پارلیمان ایک سپریم ادارہ ہے وہاں پہ آئینی ترمیم آپ لاکے کر سکتے ہیں آپ کے پاس شوائس ہے اس کی بارہ تشریف و خیرہ سکریم کورٹیز کی کرے گی لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ cases میں میار آپ نے ایک case کو priority دی آپ نے اس کو time زارہ دیا دوسرے case کو آپ نے delay کی اگر ہم کسی کا comparison نہیں کرتے لیکن بات ہوئی ہے کہ کوئی case بہت high profile ہے میڈیا میں اس کی بہت lime light میں آیا ہوئے یا کسی former prime minister کا case ہے تو obviously اس میں priority بھی آئے گی ایک human psyche بھی ہے اس میں اور اس کو آپ نے dispose of بھی کرنا ہے اس کو آپ نے دیکھنا بھی ہے اس کے اوپر میڈیا glare بھی بہت زیادہ ہوگی تو obviously لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی بات چل پڑے گی کہ شاید اس case کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے obviously it is not right قانون یہ چیزیں نہیں دیکھے گا کہ یہ کوئی hype کا case ہے قانون کسی pressure میں نہیں عدالت کسی pressure میں نہیں آئے گی کہ باہر بڑی میڈیا پہ یہ باتیں چل رہی ہیں باہر کوئی جلوس جلسہ ہو رہا ہے عدالت یہ دیکھے گی اس میں evidence کا ہے اس کا time frame کا ہے جیسے انہوں نے کہا کہ اس appeal یہ اگر دو ہزار اٹھارہ کے appeal ہے تو یہ دو ہزار اٹھارہ میں یہ decide ہو دیا ہے اور ہمارے cases دو ہزار پندرہ چودہ کے اگر لگ نہیں رہے تو یہ تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا اگر کال عدالتیں prioritise اور ان چیزوں میں آ جاتی ہیں تو پھر عدالتیں اس میں اگر وہ کہیں گی کہ جی یہ prime minister کا case ہے پھر وہ across the board یا قانون ایک غریب شخص اور امیر شخص کیلئے یقصہ ہونا چاہیے تو وہ principle نہیں ہوگا جب تک یہ principle کو follow نہیں کیا جائے گا جب تک یقصانیت judgments میں نہیں آئے گی although friends different ہوتے ہیں مختلف cases کے خاص کر criminal cases میں لیکن جو principles settled ہوتے ہیں ابھی حالیہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپرین کورٹ نے ایک judgment دی جس میں یہ بیل والی judgment کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی وہ انہوں نے parameters lay down کر دیئے کہ جب بیل matter ہوگا تو آپ اس کو دو یا تین طفوں میں نہیں لکھیں گے ایک ماہ پہلے کی judgment ہے اور اگر آپ دوبارہ شباز شریف صاحب بھی judgment دیکھیں تو وہ پھر اتنی لبی چوڑی judgment آجا تو یہ چیزیں ہیں جو سپریم کورٹ نے ان چیزوں کو بھی تائم فریم دیکھیں تائم فریم کیلئے آپ بنائیے بلکل تائم فریم آپ نے دیا تھا نا یہ نیپ کا جگر اٹھائیے نیشنل کاؤنٹیبیلیٹی یہ تو ایک ہو گیا نہیں اس کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ 30 days میں اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا ٹھیک ہے لیکن آپ نے یہ قانون بنایا پتہ نہیں کسی فوجی آمیر نے اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 30 days میں کس طریقے سے 30 days میں تو یہی آم ٹویسٹنگ والے cases چل سکتے ہیں آپ آپ یہ جو کانفرنسز ہیں یہ جو بار کے نمائندے ہیں بیٹھیں اور ایک ریدنیبل وہ کریں خالی تائم فریم نہیں ہوگا تائم فریم کے ساتھ پونٹی پائی بھی کریں کہ اس عدالت ہم نے 10 cases دیا اور ساتھ ٹائم فریم دے دیا لیکن اگر آپ نے اس کو 100 cases دیا اور ساتھ ٹائم فریم دیا وہ کبھی ایک سوال مثال کے طور پر جگ آپ عدالت میں بیٹھے ہیں اور بڑے کمپیٹنس کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں پورا دے رہے ہیں اور کسی قسم کوئی اس میں کوتائی نہیں کام میں اور سامنے جو فری کہنا آتے ہیں بکلا آتے ہیں یا ویٹنس آتے ہیں پروسیکیوشن آتے ہیں وہ کام نہیں کرے تو جیج کے پاس کیا آتھورٹی ہے کہ جیج نے کہنا ہے کہ میں تمہارا یہ ایویڈنس کلوز کر رہا ہوں تم اگر کل ویٹنس نہیں لے کہ اس کے بعد اس آرڈر پہ آپ نے اپیل نہیں دینی اور اگر اس کو ریکال کرنا ہے تو آپ نے اتنی ہے بھی فائن کرنا ہے کہ خود بخود اس کے بعد دیر نہیں کرے گا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ وکیل نہیں آتا جناب پروسیکوشن کے ویٹنس وہ آج ساپ کی ڈیوٹی پہ گئے ہو ہے آج وہ دربار گھر کے بات چکی داری کرنے آج vip moment ہے تو آپ مرڈر کے ویٹنس نہیں آتے تو جس آل انتر کنیک تو زیرو ٹولرانس ہونی چاہیئے اس کے سام کے ٹیکٹک پہ آپ چاہتے ہیں بلکل زیرو بلکل ویٹنس 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 اگر یہ چیز آجائے تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں اگر روز ہم ایک دفعہ نظر مار لیں آج آج بلکل بار کانسل آپ ممبر بھی ہیں تو کیا بارے میں ڈائلاؤگ آپ کرتے ہوں بات چیت کرتے ہوں گے تو کیا بڑے ڈیبیٹ کی ضرورت ہے کہ سارے بیٹ کریں پروسیجر بنائے جانجا تقدیلی کریں آپ کو اعتماد بلیں جج صاحب اپنی انپورٹ دیں نو میکرز دیں اگر تو کنسنسس کوئی بھی کام ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے لیکن جس طریقے سے بھی مرضی ہو میرا خیال جگیناً لینی ہے خانی لیجسلیشن نہیں کر سکتی اب جیسے کہ ساکر نساز صاحب ابھی ریٹائر ہوئے ہیں آئی بلیو جو کیسز ہیں جو سی پروسیجر کوڈ کو ان سے بہتر شاید ہی کوئی جج جانتا ہوگا تو اگر وہ یہ اپنا ٹائم آف ٹھیک ہے فنڈ بھی حنیق صاحب ناظرین گفتگو آپ نے سنی اور لبے لوا بھی یہ ہے اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کی انپوٹ سے جو بھی ریفارمز آنے ہیں عدویہ میں آنے چاہیئے اور جو چیف جسلس صاحب کا ایک ویجن جو انہوں نے بات کی جو بیک لاغ کیسز کے دو ملین یعنی بیس لاک کیسز ہے یا جس کی تعداد کم ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے لیکن اس کے لئے انپوٹ سپوٹ ضروری ہیں چاہے وہ عدویہ کی جانب سے ہو بارت کی جانب سے خود ہوں بارت پروگرم دیکھنے کا شکریہ اجازت دیجئے خدا حافظ دیکھنے دیکھنے